بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل ایسا ہوم کچن جی وی ورز تو آج میں آپ سب کیلئے لے کریں ہوں بہت ہی مزیدار سی توا کلیجی کی ریسپی مکھن ملائی کی طرح نرم کلیجی ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل اور آسان سی ریسپی ہے جو کہ آپ کو دکھنے میں بہت تیسٹی لگ رہی ہوگی تو چلیے پھر ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو توا کلیجی بنانے کے لیے میں نے آدھا کپ گھی کا شامل کیا توے کے اوپر اس کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا اب ہم نے اس کے اندر چوپ کی ہوئے پیاز شامل کی ہیں یہ دو بڑے سائز کے پیاز ہیں اس کو میں نے بریک چوپ کر لیا اس کو ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے ہلکی آنچ پر ہم اس کا جو کلر ہے وہ چینج کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارے لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ادھرک لسن کوٹا ہوا تین ٹیبل سپون اس کے اندر میں ادھرک لسن کا شامل کروں گی اس کو بھی ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو بھی فرائی کر لیں گے ادھرک لسن کو بھی ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹماتر پر ایک چوپ کی ہوئے تین میڈیم سائز کے ٹماتر ہیں وہ بھی ہم نے کٹ کر کے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اس کو اب ہم نے سوفٹ ہونے تک پکانا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے نمک آدھا ٹیبل سپون لال مرچ آدھا ٹیبل سپون ہلدی ہم نے اس کے اندر آدھا ٹیبل سپون شامل کی ہے اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر سوکھے دنیگا پاورڈر شامل کی ہے اچھے سے اب ہم نے جو مسالہ اس کو بھون لینا ہے تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایڈ کر کے جو مسالہ اس کو بہت اچھے سے ہم نے بھوننا ہے ٹھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور مسالے کو بھونیں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر پانی آئٹ کیا مسالہ ہم نے اچھے سے بھوننا ہے جب ہمارا جو مسالہ گی چھوڑ دے گا پھر ہم نے اس کے اندر جو کلیجیا وہ شامل کرنی ہے کلیجی کے اوپر جو وائٹ جیلی ہے اگر ہم وہ اتار دیں گے تو اس سے جو ہماری کلیجی ہے وہ بہت سافٹ بنیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو وائٹ پارٹ تھا وہ میں نے اتار دی ہے پتلی سے جیلی ہوتی ہے اگر وہ ہم اتاریں گے تو اس سے ہماری جو کلیجی ہے وہ بہت سافٹ بنیں گی کلو کلیجی جو ہے وہ میں نے مسالے کے اندر ڈال دیا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹنگ کی ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا اور اس کو ہم کور کر دیں گے اس کے اندر ہم نے پانی ایڈ نہیں کرنا دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو کور کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی جو کلیجی ہے اس نے چھوڑ دی ہے ایک دفعہ پھر ہم اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے کور کر کے پکانا ہے کہ ہماری جو کلیجی ہے وہ اچھے سے پاک جائے ہم نے کلیجی کو بہت زیادہ آور کک نہیں کرنا اس سے جو ہماری کلیجی ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے تقریباً سات منٹ کے لئے ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد پکانا ہے دم پر کلیجی کو کور کرنے کے بعد میں نے سات منٹ کے لئے پکایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیجی ہماری جو ہے وہ سائز میں چھوٹی ہو چکی اور اچھے سے جو ہماری کلیجی ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم نے جو کلیجی کی بنائی ہے وہ تیز آنچ پر کرنی ہے کہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ جو ہے ڈرائی ہو جائے گی جو ہے اوپر آ جائے تیز آنچ پر ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے پھون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گیا وہ اوپر آ چکا ہے کلیجی ہماری جو ہے بہت مزے کی سوفٹ بنی ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ پکائیں گے تو جو آپ کی کلیجی ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی اس کو آپ نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے آپ نے اس کو جو دم میں پکانا ہے تو کلیجی کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی دانے دار بنیں گی ہم نے اس میں بہت زیادہ گریوی نہیں رکھنی ہم نے توا کلیجی بھونی ہوئی بنانے ہیں تو اس لئے ہم کلیجی میں دھیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کور کریں گے جی تو دھیں آٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو دو منٹ کے لئے دم لگایا اب میں آپ کو کور اٹھا کے دکھاتی ہوں تو آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے گی جو ہے سارا اوپر آ چکا ہے پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر شامل کریں گے سبز مرچیں کٹی ہوئی بریک سلائسیز میں تین سے چار سبز مرچیں اور سبز دھنیا میں نے اس کے اندر چوب کر کے شامل کی ہے جی تو مزے دار سی ہماری توا کلیجی ریڈی ہے آپ دے سکتے ہیں کہ ہماری جو کلیجیاں کتنی مزے کی لگ رہی ہے جتنی اچھی یہ آپ کو دکھنے میں لگ رہی ہے کھانے میں بھی یہ اتنی ہی ٹیسٹی بنی ہے اب میں آپ کو کلیجی توڑ کے دکھاتی ہوں کہ ہماری جو کلیجیاں کتنی مزے دار اور سوفٹ بنی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپ پسند آئی ہوگی ریسپ یہ آپ کو ذرا سے بھی پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے لازمی جائیے گا تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ